اسکیہ کے معیار نہیں رکھے ہوئے بلکہ پہلی جدو جہاں ایک معمولِ معیار سے ایک چھوٹے سے معیار سے ہم شروع کرتے ہیں خدا کو عالی تریم ترجیح دیتے ہوئے ہم اپنے ظاہر و باطن میں سے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی شائع سوارنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی آپ بھی ایسا کریں گے اور خدا نے چاہا تو ہم اس مقصد میں کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک سے آگے بڑھنے کی مشاعر یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ نہ ہمارا کبھی یہ دوسرا صرف اشتبہ ہے اور یہ بھی اشتبہ جو ہے ریلیجس سیشن نہیں ہے بلکہ عید کے بعد ہم ملا کرتے ہیں اور ہم اس مرتبہ عید کے بعد اتنے سارے اکٹھے ہو کے مل رہے ہیں اس کا کوئی پرپس نہ جماعت بنانے کا ہے نہ ارگنائزیشن بنانے کا ہے ری ویلیویشن کا ضرور ہے کہ ہم ری ویلیویشن ضرور کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اتنے عرصے سے ایک جدو جہد ذائنی اور اخلاقی ظاہر و باطن کی جو جاری ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک طوازن حاصل کریں ایک دوسرے کی مدد ہے بہتر سے علم حاصل کریں کم تر تک علم پہنچائیں تاکہ اللہ آبے یہ توفیق بخشے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی نسلوں کو کوئی بہتر سراغی علم اور بہتر آئیڈیل ریشن خبال سے اس لیے آیا تھا کہ آپ کو اپنا ہاتھ بکھاؤں اس مہت کا آر لیانوں آپ نے یہاں intellectual pursuits میں ڈال دیا تو سر میرا میں جمعہ مہترزہ آپ سے پوچھوں آپ کو میری بجائے اس کے گلے پڑھنا چاہیے جس نے آپ کو کہا تھا کہ پروہجر سب ہاتھ دیکھتے میرے حضر کو وہ عورت کی جو آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ پڑھوں وہ حجر آتے ہو میرے حضر نے اس سے میرے نہیں پڑھتا میرے پوچھنے یہ ہے کہ آپ نے ایٹالین فلسفر کے حوالے سے بات کی اور زمان و مکان کے حوالے سے بھی بات کی میرے حضر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے نظریہ زمان و مکان ہے کیا یہ ہے چکٹر کیا ہے نمبر ون نمبر ٹو شاید وہ ایٹالین فلسفر نے یہ آج دیکھ لی ہوگی یا اس میں ایکسکلینشن دے رہوں گی کہ تیرکل ایامو نداوی روحا بہن ناسی یہ چکٹر کیا ہے کہ تیرکل ایامو نداوی روحا بہن ناسی اور یہ اسلام کا نظریہ ہے زمان و مکان جو ہے اس میں انسان جی رسی رہتی ہے وہ باہن کھڑا ہے پر اس پر کہنے لیے تھوڑی سی اور روشنی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں جائے اس پر کوئی بھی صاحب اور اگر اپنی رائے دینا چاہیں ٹائم اینڈ سپیس پر یہ آخری سوال ہوگا اس کے بعد ہم وقفہ کریں گے نماز کا آخری سوال ہے تمہیں بولے تو یہاں بہتے ہیں آپ کا سوال بہت طوالت کا حامل ہے اس پر دو چار لفظوں میں تو شاید مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی مگر پردگارِ عالم نے زمانی کو ڈیویجن کا انسٹومنٹ کہا ہے بلکہ بڑی مشہور روایت ہے عرب میں کہ الوقت و سیفن کاتے ہوں کہ وقت ایک کاتی ہوئی تلوان ہے تو اگر آپ غور کریں تو مقدرہ زمان و مقا اس میں تمام رنگ و روغم جو ہے اس تقسیمی عوقات و لمحات سے ورنہ ایز اول تمام زندگی ایک سپیشل آرڈر میں یقصہ ہے جب اس کو کات دیا گیا تو یہ زمانے میں یہ ڈھل گئی اور پردگار نے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ منصوب کیا اور فرمایا کہ اللہ تصمد دارہ حالد دار کہ زمان کو برا مت کہو زمانے اور مقدر کو زمانے میں خود ہوں مقدر میں خود ہوں ٹیکنیکل اس پیکنگ جو ہمارے پاس اس وقت کے زمان و مقا کا یا ریلیٹویٹی کا مجھفہ ہے یہ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سے لیا گیا مگر قرآن ہی اس کی بنیاد اثاث ہے اگر کوئی ہم میں سے مسلمان ہوتا اور وہ ریلیٹویٹی پیدا کر رہا ہوتا بہت سگو اور وہ ریلیٹویٹی پیدا سرچ کر رہا ہوتا وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا تو وہ اس آیت سے ضرور زمان و مقا کا نظریہ استمباد کرتا کہ بس سباہ بڑا ہی نہا بیائیڈ ہے کہ ہم نے اپنے آسمانوں کو اپنے زور بازو سے بنایا وَإِنَّا لَهُ لِمُوسِهُ لَرْحَمِنِهِ وَسِیْتَا کر رہا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ایکسپینشن جو یونیورس کی ہو رہی ہے جو سپیشل آردر کی ہو رہی ہے جو مقا کی ہو رہی ہے وہ پروردگار کی اس آیت سے اتنی واضح ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے وَإِنَّا لِمُو سے اُن اور ہمیں سے وسیطہ کر رہا ہے تو ریلٹری آئنسٹانس کامسٹ اف ایکسپنشن اف یونیورس جو ہے یہ بہت پہلے سے قرآن حکیم نے ایک بہت سادہ سکتا ہے میں جاتا ہوں کہ میکر کو اس بھی اپلیکیشنز نہیں چاہے میکر کوئی کامپلیکیشنز نہیں جانتا وہ تو میکر ہیں اس لئے پر ایک عام سے اصول میں وہ ان ساری چیزوں کو واضح کر دیتا جیسے اس نے یہ کہا کہ شروع میں ساری کائنات ایک تھی اور پھر میں نے انہیں بھار کے جدا کر دیا تو اگر آپ بیک بینگ ہیں جو آرمسٹ ایک کنفرم چیزس ہے زمان و مقام پہ اور جس کے پیت مقام بانٹا گیا یا چھوڑا گیا اب جو آپ میری رائے پاس نے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زمانے میں سپیس جو ہے زمانے میں سپیس جو ہے یہ ڈیکوریٹف سکیم ہے جیسے آپ انر ڈیکوریشن کرتے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن تو سپیس جتنی بھی ہے انٹیریئر ڈیکوریشن زمان کے لحاظ سے جب اشیاں کو فاصلیں عطا دیئے گئے تو ان فاصلوں کو اللہ تعالی نے انٹیریئر ڈیکوریشن کے لحاظ سے ان کے حسن تناسب کے لحاظ سے اور ان کی آپس میں فریکشن کو بچانے کیلئے تو دسٹنسز بنایا ہے ان دسٹنسز کے درمیان کی جگہ کو ہم سپیس کہتے ہیں بیرے نزدیک تمام سپیس جو ہے it is the outcome of a scheme of interior decorative universes اصل انسٹومنٹ جو ہے خدا کے ہاتھ میں صرف اور صرف زمانہ ہے اور سپیس اس کی آگہی ہے سپیس جو ہے ٹائم کی آگہی ہے اگر سپیس نہ ہو تو ہم زمانے سے آگاہ نہیں ہوتے اگر سپیس ہے تو زمانے سے ہم آگاہ ہیں اگر سپیس نہیں ہے تو زمانے سے ہم آگاہ نہیں ہوتے سپیس limited سپیس limited کیونکہ پروتگار نے اکتار و سماوات والہرز کا ذکر کیا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ سپیس کی ایک limit ہے سپیس کا کنٹینر جو ہے وہ بکا ہے اب کیونکہ ویسٹ میں جتنے کانسٹ زمان و مقاہ پہ ہیں وہ سارے کے سارے abstraction میں ہیں nobody refers this system to God اگر خدا کی طرف سے دیکھا جائے تو دونوں instrumental factors ہیں ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہیں beyond اب یہ زمین جس پہ زمان و مقاہ کی کوئی قدر جاری ہے یہ تمام کی تمام جو ہے یہ law کے انحراب سے بنی ہے زمین پر جتنے قوانین ہیں وہ زمان و مقاہ کے قوانین کے انحراب سے بنی ہے کیونکہ اس جگہ مخصوص conditions مخصوص situations create کرتے ہوئے وہ سارے قوانین مستر کرنے پر ہے جو باہر سپیس میں اس لئے اس زمین پر رہتے ہوئے ہم زمان و مقاہ کو کسی بھی تاریمی حد محقیت نہیں کر سکتے مگر جب یہاں سے باہر میں کرتے ہیں تو تمام زمانہ جو ہے یہ سپیس کو متعین کرتا ہے اور تمام سپیس جو ہے یہ ایک decorative purposes کے لئے جگہوں کو distances کو متعین کرتی ہے اور friction بچاتی ہے اور سہولت سہولت زمانہ کے لئے اس لئے خدا نے کہا اب خدا کے معنی میں زمانہ زمانہ نہیں ہے اگر آپ اس حدیث قدسی کو پڑھے تو خدا کے نزدیک زمانہ زمانہ نہیں ہے مقدر لا ست تصد و نہرہ آنا کہا کہ قسمت کو مقدر کو برا مت کرو کیونکہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وقت برا ہے یا وقت اچھا ہے تو تم وقت کو نہ برا کہہ رہے ہو نہ اچھا بلکہ مجھے برا کہہ رہے ہو کیوں کہ میں نے اسے بنایا میں نے اسے عطا کیا یہ میرا ذہن ہے جس نے اشیاء میں وقفے رکھے ابھی ایک صاحب نے کل ایک question بوچھا تھا شاید آپ کو ذرا سے اوپر جاتے ہوئے وہ جواب ان ساری باتوں کا جواب لگے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ آدم کیا ہے وجود کیا ہے تو میں نے اسے عرض کیا کہ خدا نے جو سوچا وہ وجود ہے جس کے بارے میں نہیں سوچا وہ آدم یہاں پہ میں کسی سوال کو چونکہ سوال یہ تھا کہ اسلام میں زمانہ و مکان کیا ہے تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں تھا اس لئے میں نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن اگر سائنسی طور یا فزکس کے حساب سے کوئی پوچھے کہ زمانہ و مکان کیا ہے تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی Parallels Universes وہ بڑے مارڈرن سائنٹس فزکس جو ثریٹیکل فزکس میں جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے آئنسٹین نے کہا تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے یہ ایک انٹیٹی ہے جس کو اس نے ٹائم سپیس کا نام دیا اور اس نے کہا تھا کہ جو ہماری کائنات ہے یہ ٹائم سپیس میں ایک بینٹ ہے ایک چھوٹا سا اس میں بینٹ ڈال دیا خدا نے اور اس سے ہماری کائنات وجود میں آگئی اور پھر اسی حوالے سے زمانہ و مقام کے حوالے سے اگر آگے چلیں تو اس نے یہی کہا کہ پریزنٹ پاس اور فیوچر یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے اور چونکہ ہمیں وقت کی قید میں مقید کر دیا گیا ہے اس لئے ہم ان میں سے صرف ایک حالت میں رہ سکتے ہیں پریزنٹ میں پاس میں نہیں جا سکتے اور پریزنٹ سے فیوچر میں نہیں جا سکتے تو میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا بہت اڈیشن میں نے کیا ہے فزکس کے حوالے سے شاید 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 یہ کہنا ساں کہ ہم ایک سے ایک سے پریزنٹ سے پریزنٹ سے لگا یہ کہنا کہ ہم پریزنٹ سے فیچر میں نہیں جا سکتے ہیں یا فیچر سے پریزنٹ میں نہیں آ سکتے تو اس جسرے میں میں فیصل صاحب سے سوال یہ ہے کہ واقعہ مراج کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں حضرت میں جنابارہ جواب لنی کا چلے گا کہ قیود و حدود کی وجہ سے ہم نے پریزنٹ پاسٹ اور فیچر کو ایک رکھا ہوا ہیں جب خدا کے نزدیک معاملات جائیں گے تو اس میں کوئی پریزنٹ پاسٹ اور فیچر نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی limit of or span of time ہے جس میں واقعات ہو رہے ہیں اس لئے پر لگا کسی بھی جگہ کوئی adjustment ہمیں وہ کرے گا کیونکہ یہ زمین کی قیود ہے جب میں اس time or space کی نسبت جو ہمیں اس time or space میں کہت کر تو یہ جو time or space ہے یہ counter-fuelیٹہ اور جالی واضح میں ڈاکسا آپ کی بات ضرورت ہے کہ physical speaking جب ہم بڑی کائنات میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے بڑی جو ہماری اداسی سائنس میں پہلا ہوتی ہے کہ جو time or space ہم ان ویجولز کو دیا لیا اس کو لے کر ہم ایک بلین اور ٹلین ایرز گیلیکسیس میں کون سا حصول تہت کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا جمرے انسان ہے سب سے بڑی space یہ ہے کہ ہمیں اتنی مختصر زندگی سے اتنی بڑی کائنات کے فہم و حدرات کی استطاق ملیے شاہد یہی نام بھی ایک چھوڑی سیس میں میں نے اتنی بڑا جسے کہ سب سے زیادہ تقیق ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک چھوڑی سیس پہ سائنس کی بات اپنے کی کہ فنسسٹا ہرن جس کو میں 31 at the age of 31 nobel prize میرا آئی جرمن کر وہاں آزمی تھا اس نے دیا law of uncertainty آپ کے بھی جرام اس پر یہ ہے کہ جو گاما ریز ہیں جس میں سے ایٹم نکلتے ہیں اس میں کہا کہ اگر دو بلین یا تین بلین اور دوس میں سے تقریباً یہ پتا چلنا ہے تقریباً ملین دو ملین کے پتا چلتا ہے کہ اس میں سے یعنی ایٹمک کون سے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا تھے کہ وہ کون سے ہیں بڑی کلجی سائنس دارہ میں پتا نہیں چلتا اس نے کہا کہ law of uncertainty یعنی اتنے پتا جا سکتے ہیں اتنے پتا نہیں چلتا تو اس پہ آئینسٹاین نے کہا کہ I can't believe God can play with the universe like that یعنی واللہ ایسی چیزیں جو کہ اللہ طرح نے واللہ انسان کی سامنے کے لئے بھی تک آئی سکتے ہیں انتہائی کوشش کے باوجود تو اسی لئے تو شاید میں پرہیسا اس پہ جارہ بات کریں کہ اللہ پہ جو حرار کہ آپ اس پہ ایک اندہ یعنی بلائن فیٹ اندہ اندہ گوارڈ کیونکہ انسان کی بلائن اتنی زیادہ دکی شاید آئی جا کے ہو آئی جا کے اس پہ مزید ہو جائے تو کھانا سے کھانا بات پہنچ جائے لیکن اس پہ زیادہ پرخل ہے اور بہت کھانا شوٹر زیادہ سائنسٹرک بات ہو جائے ساعت جی بھو سریز آخر میں سوال کرنے محترم صاحب کا مزید گفتگو بھی ہوگی اب نماز اور کھانے کا وقفہ ہے آئی بچے دوبارہ ہم کسی جگہ وانا شیئر کے لئے حاضر ہوں ہمارے ترمیان گراؤن ہے میرا خیال یہ کہ تمام حضرات نماز پڑھنا پسند کریں کچھ حضرات گر پڑھ لیں کچھ ساتھ ہے حضرت اللہ امام دعا ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کی امام ت بھی کر آ اس کے اشکباز کھانا ہے پڑھے کی طرف بھی نماز کے انتظام ہیں آبی برسک کیا اور دوسرے طرف بھی جانا خواتین کے لئے تاب گھر میں نماز کے انتظام ہے موسیقی 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 موسیقی